لائک کریں سب لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری اجڑے سب سے پہلے آپ کو پوچھ سکیں ہم جتنا بھی پلان بناتے ہیں وہ دنیا کی تیاری اور دنیا کے سلسلے میں یہی وجہ ہے کہ دنیا کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ اب تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے سو جائیں تک ہی ہے کہ نیچے سے صوبہ ہی کروڑوں روپے مل جائے پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنتے ہیں اور کیا کیا سوچ انسان کی بنتی ہے دنیا میں انسان اتنا غرق ہو چکا اتنا غرق ہو چکا کہ سوائے دنیا کے اب آج کا مسلمان کچھ دوسرا سوچتا ہی نہیں اور نہ سوچنے کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے اس لیے یاد رکھو جس کا خاتمہ بالخیر ہوا سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا آپ سمجھے نا آپ سمجھے مجھے ابھی کل ہی ہمارے ایک ساتھی نے میسیج بھیجا کہ وسیعت نامہ لکھنے والا اپنی زندگی کی ساری دولت کے لیے وسیعت کرتا ہے جو اس نے جمع کی لیکن مرتے مرتے سب دوسروں کے نام کر جاتا ہے اپنے لیے کچھ نہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں اب اس کو دوسرے انگل سے سمجھیں مال رشتے دار اعیزہ اقربہ سب روح کے نکلنے کے بعد مال تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا اور رشتے دار بھی قبر میں اتار کر ساتھ چھوڑ کے چلے آئے کوئی اندر نہیں آیا سب چھوڑ کے چلے آئے وہاں کیا کہا ہمارے ساتھ ہمارے اعمال گئے اور بڑی پیاری بات میں بتاتا ہوں ہمارے اعمال گئے اور ہم گئے اب قبر میں جب انسان کو لٹا کر رشتے دار چلے جائیں گے تو ان کے جاتے ہی فرشتے آئیں گے تو یاد رکھیں جس کسی کی قبر میں فرشتے آئیں گے تو قبر منور ہو جائے گی کیا ہوگی اس لئے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں نا تو منور ہو جائے گی تو آپ جانتے ہیں اللہ اللہ اس سونے والے کو اس سونے والے کو فرشتے اٹھائیں گے تو وہ آنکھ ملتا وہ اٹھے گا تو کیا دیکھے گا کہ عصر کا وقت اسے نظر آ رہا ہے کونسا وقت اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے عصر کا وقت کیوں نظر آئے گا تو فرمایا گیا کہ قبر تاریخی قبر میں تاریخی قبر میں اندھیرہ تھا نوری مخلوق آئی تو اندھیرہ اور اجالہ دونوں ملا تو یہ دونوں کے ملنے کا وقت وہی عصر ہی کا ہوتا ہے عصر ہی کا ہوتا ہے تو اب وہ جب یہ وقت دیکھے گا تو آنکھ ملتے میں اٹھے گا اور فرشتوں سے کہے گا یہ عصر کا وقت لگ رہا ہے رک جاؤ پہلے میں عصر کی نماز ادا کر لوں بس وہیں پر ان کی نجات کا سامان ہو جائے گا اسی لئے آپ امام حسین کی حیاتِ طیبہ کو دیکھیں کہ جان دی ایسے عالم کے اندر کہ آپ جیسا سجدہ قیامت تک نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے توڑا سمجھو کہ امام کی محبت میں پٹیاں باندھ لینے سے کام نہیں چلتا ہے ان کی فکر کو اپناو ان کی تعلیم کو اپناو ان کے پیغام کو اپناو ان کی سوچ کو اپناو ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے اچھا ایک عجیب خواہش انسانوں کے دل میں ہے جو خواہش پوری نہیں ہونی وہی خواہش انسان دل میں لیے بیٹھا ہے میں صرف دو کا تذکرہ کرتا ہوں دو کا تذکرہ انسان چاہتا ہے کبھی اسے موت واقع نہ ہو وہ زندہ ہی رہنا چاہتا ہے اب یہ خواہش پوری ہوگی کسی کی بولیے پوری ہوگی نہیں ہوگی دوسری اس کی خواہش ہے کہ وہ کبھی بوڑھا نہ ہو اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہیں یہ ایسی خواہش ہیں جو پوری ہونے والی نہیں لیکن آپ سب کو دیکھیں گے اسی خواہش میں لگے ہوئے ہیں اور اسی خواہش کا فائدہ دنیا اٹھا بھی رہی ہے لیکن قربان جائیے مصطفیٰ پیارے کیا درس دیتے ہیں آقا صحابہ سے فرماتے جو سانس اندر گئی وہ باہر نکلے گی بھی یا نہیں کسی کو نہیں خبر نہیں خبر تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری دنیا کی زندگی اچھی بن جائے صرف یہی فکر نہ کرو ہماری موت بھی اچھی بنے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنے اس کی بھی فکر ہمیں کرنی چاہیے اور یہ پیغام کربلا سے امام حسین دے رہے ہیں یہی وجہ ہے آدمی اپنے رشتے دار کو تو بھول جاتا ہے لیکن امام حسین کو نہیں بھولتا تاہدار کربلا کو نہیں بھولتا اور ان کی شہادت کو آج بھی یاد رکھا ہے اور قیامت تک ان کی شہادت کو یاد رکھا جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں چاہیے کہ ہم امام آلی مقام علاجتہ ہی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کی فکر کو اپنائیں ان کی سوچ کو اپنائیں اور آج کے اس پروگرام کے اندر اس محفی کے اندر آج کی یہ درس لے کر کے اٹھیں کہ صرف زمین کے اوپر رحمی کے منصوبے نہ بنائیں اس دنیا سے کیسے جانا ہے اس کا بھی منصوبہ بنائیں اس لیے کہ جینا ہمیشہ کے لیے یہاں کا نہیں ہے اس لیے جائیں تو اچھی طریقے سے جائیں اس کا بھی منصوبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے مجھے یہاں پر حضور مفتی آزمہین دل رحمہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اللہ اکبر تقسیم ہن کے موقع پر جس محلے میں حضور مفتی آزمہین دل رحمت و رزمہ رہتے تھے سارے رشتہ دار وہاں سے گھر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے جو قلمی نسخے بہت سارے جو ضائع ہو گئے اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ تقسیم ہن کے موقع پر جسے جو جو ملا سب لے کر ادھر ادھر ہو گئے اور بعد نے پتہ نہیں چلا کونسی چیز کس کے پاس ہے کچھ مل گئے کچھ نہیں ملے اس وقت اس وقت سرکار حضر مفتی آزمین دل رحمہ سے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ یہاں نہ رکھیں آپ کیوں رکھ رہے ہیں سب جا رہے ہیں آپ بھی چلیں یہاں سے یہ غیر مسلموں کا محلہ محفوظ نہیں ہے یہاں پر ہم ہم کو چلا جانا چاہیے تقسیم ہن کے موقع پر قربان جائیے اس قطب پر اس اللہ کے برگوزیدہ بندے پر ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے گھر کو اور میرے والید کے آستانے کو کس کے سپورت کر کے جاؤں موت تو اسی وقت آئے گی جب اس نے لکھی ہے زندگی اور موت اللہ کے دست قدرت میں ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا اپنے رب پر کامل بھروسہ ہو اپنے رب پر بھروسہ رکھو یاد رکھیں دنیا ہزار منصوبہ بنائے آپ کو مارنے کا نہیں مار سکتی اگر رب نے زندگی لکھی ہے اور اگر رب نے موت لکھی ہے تو آپ کے بوڈی گارڈ بھی لگے ہوں گے تب بھی موت آنی ہے تو آ جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی جس طریقے سے تیاری کرتے ہیں ایسی ہی آخرت کی بھی تیاری کریں مسلمان تو جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی تیاریاں زیادہ کرتا ہے ہمیں مرنے کے بعد آخرت کا جو معاملہ ہے اور قبل کا معاملہ ہے وہاں کا پیریڈ ہمیں نہیں معلوم کتنے سالوں تک رہنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاریاں زیادہ سے زیادہ کریں اور کربلا کے تاجدار کے پیغام کو اپنے دل کے نہاں خانے میں جگہ دینے کی کوشش کریں اللہ رب العزت جلل جلالہو تاجدار کربلا کے مرقد انور پر خوب انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی جانب سے پروردگار تاجدار کربلا کو بہترین جزا عطا فرمائے اس لیے کہ آج اگر مسلمانوں کے چہرے پرداری اور سنت رسول سے محبت اور فرائض سے ادائے فرائض کی ادائیگی کا جذبہ اگر دل میں موجود ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا ان کے صدقے میں اللہ نے ہمارے ایمان کو محفوظ بھی لکھا ہے اور اللہ عز و جلل نے ہمیں اسلام پر ثابت قدمی بھی اتا فرمائیے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے ہمارے ویڈیو کو